پاکستان کا بہت بڑا اخبار بہت مہتبر نام جو تیتر سال سے لگاتاری اخبار نکل رہا ہے اس کا نام ہے نگار اخبار شو بزنس کا ہر فنکار چاہے محمد علی ندیم سندوش کمال صاحب اور ویدبرہ صاحب جو بھی اور جتنی آرٹیس ہے زیبا دیبا شمی مارا کوئی ایسے آرٹیس جو ہر یہ چاہتی تھی کہ یہ ایوار مجھے ملے یہ نگار ایوار کے بانی ہمارے علیہ عزیز صاحب کی تصویر ہے بہت ہی مہربان بہت ہی عظیم شخصیتیں انہوں نے بہت ہماری فرنڈیسٹری کے لیے قربانی دیئے نام دیا اپنی زندگی وقت کر دی انہوں نے اور ایک وقت تو مجھے بھی انہوں نے وہاں نگار ایوار کے لیے لاہور میں بلائے تھا میں وہاں شرکت کے لیے گیا تھا اور بہت نفس انسان ہے ہر آدمی ان سے مل کے ایک عدبی کرانے سے تعلق ماشاءاللہ آپ دیکھیں سیونٹی تھری سال سے یہ نکل رہا ہے شو بزنس چاہے کسی حالت میں بھی ہو کسی بھی حالت میں ہو یہ گرانے نے انہوں نے یہ اخبار کو یہ چلایا ہے اب ان کے صاحبزادے اسلام علیہ صاحب بہ خوبی اس کو چلا رہے ہیں اخبار کا نام قائم رکھا ہوا ہے اپنے والی صاحب کی خدمت قائم رکھی ہوئی ہیں میں اسلام علیہ صاحب السلام علیکم علیہ صاحب بھائی یہ بتائیے کہ والی صاحب کے انتقال کے بعد آپ پر ایک دم یہ ذمہ داری آگئی کہ یہ اخبار چلائیں تو آپ کو شروع میں تو بڑی پریشان نہیں ہوگی تو پھر کیسے آپ نے ہنڈل کیا یہ اخبار کو ہاں بات یہ ہے کہ جب والی صاحب کا انتقال ہوا تو ان کے انتقال کے تقریباً دس پندرہ سال پہلے ہی میں نے یہ جوائن کر لیا تھا نگار اور جس کی وجہ سے جب ان کا انتقال ہوا تو مجھے اتنی زیادہ پریشانی نہیں ہوئی اس کی پروڈکشن کے حوالے سے لیکن باقی ماندہ جو دیگر کام یا لوگ جو ایک تجربہ ہوتا انسان کو کہ بھئی کون لوگ ہیں کیسے لوگ ہیں آفس میں کیا آ رہا ہے تو اس کے لیے درم مجھے تھوڑی سی پریشانی ہوئی لوگوں کو پہچاننے میں اور بعض اوقات میں نے اس حوالے سے اسلام بھائی آپ بتا رہے تھے کہ والی صاحب کے انتقال کو تئیس سال ہو گئے اور تئیس سال سے آپ اس کو چلا رہے ہیں تو کیا آپ مشکلات درپش آ رہی ہیں ہاں بلا شبہ گزشتہ کہلیں کہ پندرہ سالوں سے تو خاص طور پر کہلیں کہ فلم انڈسٹری کے یہاں حالات بہت خراب ہیں اور فلمیں جو ہیں وہ نہ چلنے کے برابر ہی ہیں کچھ بیش میں تھوڑا سا یعنی کرونا سے پہلے کچھ تھوڑی سی فلمیں بننا تھوڑی بہت اچھی بننا شروع ہوئی تھی لیکن ان کی وہ تعداد نہیں تھی جو ہونی چاہیے اور پھر بھی چلو سال میں دو تین فلمیں ایسی آ جاتی تھیں کہ چلو فلمیں چل جاتی تھیں پہلے تو کسی زمانے میں اگر دیکھا جائے تو اردو اور پنجابی فلموں کی تعداد جو ہے پاکستان میں اسی سے سو فلم ہوا کرتی ہیں جو کہ پاکستان کے حوالے سے ایک اچھی خاصی تعداد ہے تو باقی اس کے علاوہ جو انگریزی فلمیں ہوتی تھیں انگلیس فلمیں ہوتی تھیں وہ ایک الگ چیز ہے اور دوسری زبانوں کی بھی فلمیں بنتی تھیں وہاں سندھی بھی ہوتی تھیں لیکن بہت مطلب کم تعداد میں تو اس طرح یہ اچھا خاصا کام چل رہا تھا لیکن دو ہزار کہلیں کہ پاہر چار میں یا پانچ میں بلکل ہی فلم انڈسٹری کا جو ہے پتھا بیٹھ گیا تھا اور سال کی تقریباً جو سو فلمیں بنا کرتی تھیں وہ آکر صرف بیس پچیس فلمیں رہ گئی تھیں وہ بھی ان میں سے صرف دو یا تین اردو فلمیں ہوتی تھیں چھے ساتھ پنجابی فلمیں ہوتی تھیں اور باقی زبان کی پشتو فلمیں ہوا کرتی تھیں جو کہ بیس سے پچیس کی تعداد میں ہوا اب سے وہ ظاہر ہے پشتو زبان کی اگر فلمیں ہیں ریجنل لینگویج ہے تو ان کو تو ایک مخصوص طبقہ ہی دیکھتا ہے کوئی عام فلم بین تو نہیں دیکھ پاتا تو یہ ایک بہت بڑا دشکہ تھا لیکن اس حوالے سے میں یہ ضرور کہوں گا کہ ہم نے یعنی ادارہ نگار نے اپنا ان حالات میں بھی اپنے اس کام کو اس مشن کو جاری رکھا حالانکہ مطلب قطن ایسا نہیں تھا کہ ہمیں کوئی اس سے مالی فائدہ ہو رہا تھا بلکہ مالی نقصان بھی ہو رہا تھا بلکہ ہو رہا ہے لیکن بعد یہ اس کے پیچھے ایک ہسٹری ہے ایک لیگیسی ہے تو اس کی وجہ سے مجھے اس کو کسی بھی طرح سے کنٹینیو کرنا پڑا کہ ایک چیز ہے جو ایک لگایا ہوا پودا تھا جو آج ایک تناور درخت ہے سائے دار درخت ہے فلم نسٹی کے لیے تو اس کو کیسے ختم کر دیا جائے انشاءاللہ ایک دن ضرور آئے گا جب لوگ سائے تلے بیٹھیں گے نگار کے تو بس اسی وجہ سے ایک امید امید ہے کہ کوئی چیز بھی مطلب اگر وقتی طور پر ڈیمیج ہو جائے یا کوئی سلمپ آ جائے کسی وجہ سے بھی تو ہمیں کنارہ کشوی اختیار کر لینی چاہیے اچھے وقت کی اچھے وقت کا انتظار نہیں کرنا چاہیے بلکہ اچھے وقت کو تلاش کرنا چاہیے وہ شکریہ ہے ایک اور سوال لگا ریوارڈ اتنا بڑا نام ہے جیسے پاکستان میں تو آسکر ریوارڈ کا اتنا مقصد اس کو چاہتے تھے لوگ اس طرح کا درجہ دیتے تھے لگا ریوارڈ میں دنیا بھر میں مقصدیں کے بڑا دھوم مچائی بھی تھی تمام شو بزنس کے لوگ اداکار فریم ساتھ ادایتکار اور جو بھی متعلقہ لوگ ہیں جو شو بزنس ہیں وہ اس کو لینے کے لیے بیتاب ریتے تھے والی صاحب کو لاؤر میں چلے جاتے تھے تو سارے اسٹو بھی مدعوت ہوتی تھی تو نگا ریوارڈ کیوں مقصدیں کے بند کر دیا گیا ہے یا کیوں روکا ہوا ہے دیکھیں اس کے سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ کہنے کے بلا شبہ ایک دور تھا اور نگار کا ایوارڈ کا لوگ اس کے پیچھے لڑائیاں ہوتی تھیں بڑے بڑے جھگڑے ہوتے تھے کہ میرا حق ہے میرا حق ہے تو بہرحال جو بھی جیوری کا فیصلہ ہوتا تھا وہ تو ظاہر ہے بطلب فائنل ہوتا تھا اور یہ تو مطلب دنیا میں راہ ہے اس قسم کے جب فیصلے ہوتے ہیں تو کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی اپنی رائے ہوتی ہے تو اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ جو لوگوں نے ابھی تک اس ایوارڈ کو یاد رکھا ہوا ہے تو اس کی وجہ یہ ہی ہے کہ ایوارڈ میں کسی کسی ان کی کوئی بددیانتی نہیں تھی فیصلہ غلط ہو سکتا ہے لیکن بددیانتی نہیں تھی جیوری ہے انسان ہے وہ بھی ہو سکتا ہے مطلب میں اس کو کوئی سو فیصد بھی اگری نہیں ہوں کہ جی سو فیصد صحیح تھے سب کی اپنی اپنی رائے ہوتی ہے لیکن میرا خیال ہے جب جیوری ایک دفعہ فیصلہ کر دے تو بجائے اس کے کہ ہم چیزوں پر تنقید کریں اس کو انکریش کرنا چاہیے چاہے کسی کو بھی ملے تو بہرحال وہ ایک الگ بات ہے لیکن اللہ کا شکر ہے کہ وہ ایوارڈ کو ابھی کلی کی بات ہے کل ایک صاحب بیٹھے ہوئے تھے بڑی اچھے سینئر سے تو وہ بھی مطلب مجھے انہیں پتا نہیں تھا میں بیٹھا ہوں اور انہوں نے بغیر کسی اس کے نگار ایوارڈ کے حوارے سے تعریفیں کرنا شروع کر دیں اور خاص طور پر میں تو اگر پوچھیں گے تو میں تھوڑا سا کہلیں کہ لگی لپٹی بات نہیں کرتا اس میں کچھ چینلز کا بھی عمل دخل ہے کہ وہ نہیں چاہتے کہ نگار ایوارڈ کو آگے لائیں کیونکہ ان کے اپنے چینلز کے جو ایوارڈ ہیں وہ پھر اس پہ وہ ہوتا ہے پھر ان کا ایک ایم یہ ہوتا ہے کہ بھئی اگر ہم کیونکہ اب وہ دور نہیں رہا جیسے پہلے ایوارڈ ہوا کرتا تھا نگار ایوارڈ کے بھئی گئے جا کے جو ہے آپ نے ایوارڈ کر دیا آٹسٹ آگئے اور پرفارم کر دیا انہوں نے اپنے طور پر اب تو ہر چیز کا کمرشلائز ہوگی ہے ہر چیز کمرشل ہے اب آٹسٹ بھی آتا ہے تو پیسو سے آتا ہے پھر بہت مطلب ایکسپنس ہو گئے ہیں پہلے تو ایسے ہی کام ہو جایا کرتا تھا تو اب اسپانسرشپ بھی ہے ظاہر ہے تو وہ پھر ان کا یہ چوچنا ہوتا ہے بلکہ بعض چینلز والے مجھ سے بات بھی کی کہ بھئی جب ہم اتنا کچھ کر رہے ہیں تو ہم اپنا کیوں خود نہیں کر لیں تو صرف نگار ایوارڈ ہی کیوں مطلب ہم ٹھیک ہے ہم کر لیں تو مطلب اب ظاہر ہے ہر چیز کمرشلائز ہوگی ہے تو وہ اس طرح سوچتی بھی ہیں اور انہوں نے کیا بھی لیکن سب سے بڑی ہے جو اس میں جو ڈیمیج ہوا ہے ایوارڈز کے حوالے سے چاہے کسی بھی چینلز کا ہو یا کسی بھی کوئی ملٹائی کمپنی کا ہو وہ یہ ہوا ہے کہ جو ایک ایوارڈز کی ڈسٹیپیوشن میں فیرنس تھی وہ ختم ہوگی مثال کہ کوئی چینلز ہے اگر اس میں سال میں کہلیں کہ بیس بائیس چوبیس ڈرامے اپنا آن ایر کیا ہے تو وہ صرف اپنے ہی جو اس کے چینلز ہیں انہی کو جو ایوارڈز دے گا اور دوسرے چینلز کو نہیں دیکھے گا کہ اس کے کتنا اسی طرح دوسرے چینلز والے جو ہیں وہ اپنے چینلز تو یہ تو ایک اناہوز ایوارڈز ہو گئے ہیں اور یہ میرا نقال کہ کوئی بہت اچھی بات ہے اور کوئی تیر مار رہا ہے بس تیر یہی مار رہا ہے کہ وہ صرف کہلیں کہ پیسے ہی کمار رہے ہیں اور باقی جو دوسرے ہیں حالانکہ بہت سے ایوارڈز ہیں ان کو اٹھارہ بیس سال ہو گئے لیکن ابھی تک وہ اپنا ایمیج نہیں بنا سکے اب جہاں تک میرے ایوارڈ کا تعلق ہے نگار ایوارڈ کا تو بات وہی آتی ہے کہ ایک تو بیچ میں ہم نے بڑی حد تل امکان کوشش کی دو ہزار چھے تک کسی قسم کا اس زمانے میں بڑے حالات خراب تھے لیکن ہم نے ہدتل امکان بلکہ میں تو وہ ذاتی طور پر میری سوچتی ہدتل امکان میری کوشش تھی کہ اسی طرح کسی کو کسی طریقے سے گیپ نہ آئے کہ ایک پورے سال کا جو ایک ایوینٹ ہوتا ہے پوری انڈسٹری مل بیٹھتی ہے تو یہ ایک بہت اچھا موقع ہوتا ہے لوگوں کو ایک دوسرے سے سٹیج پہ ڈائس پہ جا کے کہنے کا چاہے وہ کوئی بھی بات ہو اور پھر اس زمانے میں مطلب فیڈرل منسٹر آتے تھے ان سے جو اپنی فلنڈسٹری کے حوالے سے باتیں ہوتی تھی اس پہ بھی تھوڑی سی بات چیت ہو جاتی تھی تو ایک اچھا ایوینٹ تھا تو میری کوشش تھی لیکن بھارت اب جب سال کی کہلے کہ مطلب چھے فلمیں ہی آئیں اور پھر اس میں دو فلمیں ہی آئیں اردو کی اب وہ مطلب ایک بھوڑا اکیلہ مجان میں دور آئے تو اب کس کو اعلام دیے جائے گا دوسرا سوال ہے چونکہ میں جانتا ہوں کہ نگاہ رہوارڈ ہم مناکت کر دیتے تو فیڈرل منسٹر اور یہاں تک کہ آپ کا تو ظلفقال علی بھٹو بھی ایک تقریب میں چیف کیس تھے جو خیام سینما میں ہوا تھا اور کوئی بڑی شخصے دیسی نہیں جو آپ کے یہاں چیف کیس نہ بنی ہو اور انہوں نے ایوارڈ نہ دی ہو اور بہت بڑے بڑے لوگ جو یہاں پہ پاکستان کے ایوارڈ دیئے اور تو یہ کہ چینل والے تو اب یہ ہو گیا کہ اپنے اپنے ڈرامے جو اپنے چینل سے ریلیز ہوتے ان کو دے دے رہی ہے ایوارڈ اب اس میں پر فارمس میں دے یا دیریکشن پہ دے یا مکتلی شعبہ مگر اپنے چینل پر ریلیز ہوتے پروگرام کو دیتے مگر آپ کا تو جنرل تھا چاہیت کہیں سے بھی آدمی اور پبلک سے جو ووٹنگ ہوتی تھی کہ بھئی جو ہے ان کو ایوارڈ دیا جو بڑے نام گرام یہاں پہ جو جو جیوری بیٹھتی تھی جو اس کو سیلیک کرتی تھی نام کو اور باقی تا فلمیں دیکھی جاتی تھی سہی دریز بھی کے سٹوڈیو میں 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 جو فلمیں دیکھی ہیں آپ کے ابو کے ساتھ وہاں فلم چلتی تھی وہاں پہ دیکھتے تھے وہاں سب بیٹھتے تھے وہاں پہ بڑے نام اور لوگ شمی مہارا صاحبہ کو بھی دیکھا میں سنگیدہ صاحبہ کو دیکھا اور عدب سے تعلق رہے وہاں تھے تو اب آپ یہ ایوار کو پاکستان میں بیرون کیوں نہیں کر رہے دیکھیں بات یہ کہ بیرون نے ملک کیا جا سکتا ہے اور اگر دیکھا جائے تو جس زمانے میں ہماری انڈسٹری بڑی فال تھی یعنی نائنٹیز میں اور لیٹ نائنٹیز میں لیٹ نائنٹیز لیٹ ایٹیز میں بھی یہاں سے بڑے بڑے فلم انڈسٹری سے لوگ جاتے تھے اور وہاں پہ بہت بڑے ایوینٹس ہوتے تھے بہت سے وہاں پر پرموڈر تھے انہوں نے بڑا نام بھی کمایا اور فلم انڈسٹری سلسلے میں اس کو پرموڈ بھی کیا گیا لیکن بات وہی ہے کہ جب انڈسٹری آپ کی کوئی بھی انڈسٹری ہو جب انڈسٹری آپ کی لوکل انڈسٹری گروپ کر رہی ہوتی ہے پھر آپ بھار کا سوچتے ہیں ہو جائے رننگ میں آ جائے اور اچھی فلمیں بننا شروع ہو جائیں تو لوگ چلے جاتے ہیں اور اسی طرح ابھی دو تین فلمیں بھی ریلیز ہوئی ہیں اس سے پہلے بھی اتنی فلمیں ریلیز ہوئی ہیں وہاں پہ بیرون ملک لوگ ہیں انہوں نے بڑا اپریشیڈ بھی کیا مثال کے طور کیا جا سکتا ہے اور بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ سال میں سال کے دو ایک بڑے ایوی انڈس بھار بھی ہو جائیں اس سے بہت کچھ فلم انڈسٹری کو فائدہ ہو سکتا ہے خاص طور پر یو ای میں ہیں یورپ میں ہیں امریکا میں ہیں لندن میں کافی پاکستانی سکتا پاکستانی کے لاوہ دوسرے ایشین بھی ہیں وہ بھی آ سکتے ہیں تو اس کے لیے کیا سکتا ہے لیکن یہ ہر چیز کے لیے سوہولت چاہیے ہوتی ہے تو یہ بات ہے کی گورنمنٹ سے کیا چاہیں گی اس کو پاکستان فلم مجلسٹری کا پھر وہ نام ابرنے لگے بات یہ ہے کہ کوئی بھی گورنمنٹ آئی اس وقت جو بھی گورنمنٹ ہے یا ماضی میں جتنی بھی گورنمنٹ تھی یا اس سے پہلے جو بھی حکومت تھی ہر ایک نے اپنی کوشش کی کہ فلم مجلسٹری کو کسی طریقے سے بھی گروہ کیا جائے اس کو اپنے پیروں پہ کھڑا کیا جائے اور اس سلسلے میں بتاؤں کہ بتاتا چلوں کہ گورنمنٹ نے اس وقت جو سینما ہاؤسز پہ جو ٹیکسز ہوا کرتے تھے اسپیشلی جو ایک سائز ٹیکس ہوتے تھے اس کو بلکل گزشتہ کئی سالوں سے ختم کیا وال اور یعنی اگر کوئی ٹکٹ اگر پانچ سو روپے کا ہے تو اس پانچ سو میں سے پورے پانچ سو روپے جو ہے وہ ڈسٹریبیٹر اور ایکزیبیٹر میں شیئر ہوتے ہیں مطلب اس میں کتن کوئی گورنمنٹ کا کوئی ٹیکس نہیں ہوتا شاید کوئی ایک دو پرسنٹ ہو تو میں اس بارے میں اتنا کنفرم نہیں ہو لیکن بہرحل نہ ہونے کے برابر ہے پہلے جب ہوتا تھا تو کسی زمانے میں تک جو سینما ہوسز کے ٹیکس ہوتے تھے وہ اگر اس زمانے میں ٹیکس اگر سو روپے کا ٹیکس ہے تو پچاس روپے گورنمنٹ کے ہوتے تھے اور پچاس روپے سے شیئرنگ ہوتی تھی دی سینما ہوتی تو اب تو بہت اچھا گورنمنٹ ہے لیکن بات وہ ہی ہے کہ فلم اچھی ہوگی تو لوگ سینما آئیں گے اب یہ ٹی وی تو ہے نہیں کہ لوگ گھر بیٹے دیکھ رہے ہیں فری میں آپ جب جاتے ہیں سینما تو آپ بے کرتے ہیں چار آدمی ہیں تو چار آدمی کے لیے اٹلیس آپ کو چار ہزار روپے کا خرچہ چاہیئے کہ بیوی پلس اگر دو بچے ہیں اٹلیس تو پانسو دو آزار روپے کا ٹکٹ ہے پھر آنا جانا پھر ظاہر ہے آدمی جاتا ہے تو یہ چیزیں بڑا کاؤنٹ کرتی ہیں فلم اچھی ہو تو بارہ لوگ خرج بھی کرتے ہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے اگر کوئی اچھی وہ ہو لیکن اس میں ایک چیز ضرور ہے کہ شاید دنیا میں ایسا نہ ہو لیکن یہاں ابھی تک یہ چیز رائے ہمارے ہمارے لوگ بھی بہت ہیں جسے سعید دیدی صاحب ہیں جنہوں نے اپنی فرس بنائی ہورور پکچر سر کٹا انسان فرس سائنس فکشن بنائی تی شانی اور کو پروڈیشن بنائی رشیہ کے ساتھ تلسم تزیرا اور بنائی اور پاکستان کے نام اور آٹیس کے ساتھ ابھی بھی یہ بنائی فلم مگر وہ کیا تکلیف آتی ہوگی سامنے کیا پروبلم ہے گورنمنٹ فائننس نہیں کر رہی ان کو سپورٹ نہیں گورنمنٹ کر رہی یہ کیا بجا ہے چائنا میں پانس سو پرن کے ساتھ شانی چائنیز زبان میں ڈب ہو کے چلی ہے کیا بجا ہے سہید بھائی کیوں انتظار کر رہے ہیں ہاں بات یہ ہے کہ بلا شبہ سہید رزوی صاحب بڑے talented director ہیں اور ان کے والے صاحب بڑے اچھے ڈائریکٹر تھے باپو تو ان کی بہرحال اپنی ایک سائنس فکشن کی فلمیں بنائی اور انہوں نے بہت سی اچھی فلمیں بنائی اور آج بھی جو لوگ ہیں ان کے کام کو یقین کر بڑا یاد کر دیکھتے ہیں اور یہی سوچتے کہ اس زمانے میں انہوں نے ایسی فلمیں کیسے بنائی جب کے اب بن رہی ہیں تو یہ بڑی بات ہے لیکن بات وہی ہے کہ فلم انڈسٹری جہاں تک گورنمنٹ کی بات ہے جس مطلب ہم ہمیں ضرورت ہے انڈسٹری کو ضرورت ہے تو ہمیں جا کے گورنمنٹ سے جا بات چیت کرنا چاہیے بجائے اس کے کہ ہم یہ سوچیں کہ گورنمنٹ ہمارے پاس ہے ضرورت ہماری ہے انڈسٹری کو ضرورت سپورٹ کرنے کے لئے اور اس سلسلے میں بیچ میں کافی کوشش بھی ہوتی رہی ہیں اور کسی حد تک نتائج بھی سامنے آئے اور گورنمنٹ کسی حد تک تیار بھی ہو گئی تھی اچھا خاص اماؤن تھا بلکہ اسی سال میرا خیال ہے کچھ گورنمنٹ سپورٹ کرنے والی تھی لیکن مسئلہ یہ ہے کہ انڈسٹری کے اندر بھی بہت سے لوگ ایسے ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے دروں یہ کام سب سے پہلے تو ہمیں ایک کرنا چاہیے اور سنسیاریٹی ہونی چاہیے فلم اندسٹری کے حوالے سے بہت ہی کم لوگ ہیں جو فلم اندسٹری میں سنسیر ہیں جو پرانے لوگ ہیں ان میں دو چار ہی ڈسٹریبیوٹر ہیں جو کہلیں کہ بہت پرانے ہیں جس میں ایک تو ایور ریڈی پچر تو قائم ہے اور فلم ریلیز کرتا دیتا ہے تو اس قسم کے سینئر لوگوں کو گورنمنٹ کو چاہیے کہ آگے لے کے آئیں ان سے کچھ لیں کہ ان کو ذمہ داری دیں بجائی یہ کہ دوسرے لوگوں کو دیں جو کہ نون سنسیر لوگ ہیں آپ ایسے سنسیر لوگوں کو دیں کل کے آگ کے سامنے بیٹھ کے بات کر سکیں اور وہ ان کے سامنے بیٹھ کے بات کر سکیں کہ انہیں پتا ہے کہ ان کے پات کتنا تجربہ ہے کتنا ایکسپیئنس ہے نون ایکسپیئنس لوگوں کو تو پتہ ہی نہیں ہے تو پیسے دوگے تو تو ظاہر ہے انہیں یہ کہ گورنمنٹ اپنے اپنوں کو نواز ہے یہ بھی ایک پہلو ہے تو بہرحال یہ ایک بڑی بات بات ہے اس میں بہت سی باتیں ایسی ہیں جو بیٹھ کے اس پہ بات چیت ہو پھر بات کا اس کا ریزن نکلے پھر جا کے یہ کچھ حل تو ہو سکتا ہے بغیر بیٹھے بغیر کمیٹی بنائے بغیر لوگوں کے جمع کی ایسا ممکن نہیں ہے یہ تو ایسا ہی ہے جیسے میں نے بات کر دی بس بات ختم ہو گئی بس یہ ہی ہوگا کہ دو لوگوں کو سمجھ آئے گی بولنگے بس ٹھیک ہے یہ بات ماشا اللہ ہمارے ٹیلنٹیڈ لوگ بھی بہت ہیں جیسے سید رجل صاحب جنہوں نے اپنی فرس بنائی ہورر پکچر سرکٹا انسان فرس سائنس فکشن بنائی تھی شانی اور کو پروڈیکشن بنائی تھی رشیہ کے ساتھ تلسمی تزیرہ اور انہوں نے دل بھی تیرا ہم بھی تیرے بنائی تھی پاکستان کے نام اور آٹیس کے ساتھ ابھی بھی یہ بنائی فلم بگیرہ تو جیسے آدمی بھی موجود ہیں مگر وہ کیا بجائے کیونکہ تکلیف آتی ہو کی سامنے کیا پروبلم میں گورورمنٹ فائنس نہیں کر رہی انج جیسے بڑھے ٹیلنٹی لوگ جنہوں نے باہر تعلیم حاصل کی ان کو سپورٹ نہیں گورورمنٹ کر رہی ہے کیا بجائے کہ وہ آدمی جس نے پاکستان کا نام دنیا پر روشن کیا چائنا میں پانسو پرنٹ کے ساتھ شانی چائنیز زبان میں ڈب ہو کے چلیئے کیا بجائے سہید بھائی تو انتظار کر رہے ہاں اصل میں بات یہ ہے کہ بلا شبہ سعید رزوی صاحب بڑے ٹیلیٹڈ ڈائریکٹر ہیں اور ان کے والے صاحب بھی بڑے اچھے ڈائریکٹر تھے پاپو تو ان کی بہرحال اپنی ایک سائنس فکشن کی فلمیں بنائیں اور انہوں نے بہت سی اچھی فلمیں بنائیں اور آج بھی جو لوگ ہیں ان کے کام کو اور ان کی فلموں کو یقین کر بڑا یاد کر دیکھتے اور یہی سوچتے کہ اس زمانے میں انہوں نے ایسی فلمیں کیسے بنائی جبکہ اب بن رہی ہیں تو یہ بڑی بات ہے لیکن بات وہی ہے کہ فلم انڈسٹری کی جہا تک گورنمنٹ کی بات ہے بات یہ ہے جس مطلب ہم ہمیں ضرورت ہے انڈسٹری کو ضرورت ہے تو ہمیں جا گورنمنٹ سے جا کے بات چیت کرنا چاہیے بجائے اس کے کہ ہم یہ سوچیں کہ گورنمنٹ ہمارے پاس ہے ضرورت ہماری ہے انڈسٹری کو ضرورت سپورٹ کرنے کے لئے اور اس سلسلے میں بیچ میں کافی کوششیں بھی ہوتی رہی ہیں اور کسی حد تک نتائج بھی سامنے آئے اور گورنمنٹ کسی حد تک تیار بھی ہو گئی تھی اچھا خاص اماؤن تھا بلکہ اسی سال میرا خیال ہے کچھ گورنمنٹ سپورٹ کرنے والی تھی لیکن مسئلہ یہ ہے کہ انڈسٹری بھی کافی بدنام ہے اس حوالے سے گورنمنٹ دپارٹمنٹ میں دوسرے حل میں تو سب سے پہلے تو ہمیں ایکہ کرنا چاہیے اور سنسیارٹی ہونی چاہیے فلم انڈسٹری کے حوالے سے بہت ہی کم لوگ ہیں جو فلم انڈسٹری میں سنسیر ہیں جو پرانے لوگ ہیں ان میں دو چار نیو پچر ہے یہ بہت پرانے سینئرز لوگ ہیں اور ابھی بھی کسی نہ کسی طریقے سے ایور ریڈی پچر تو قائم ہے اور فلم میں ریلیز کرتا دیتا ہے تو اس قسم کے سینئرز لوگوں کو گورنمنٹ کو چاہیے کہ آگے لے کے آئیں ان سے کچھ لیں کہ ان کو زمہ داری دیں بجائی یہ کہ دوسرے لوگوں کو دیں جو کہ نون سینسئر لوگ ہیں آپ ایسے سینسئر لوگوں کو دیں کل کے سامنے بیٹھ کے بات کر سکیں اور ان کے سامنے بیٹھ کے بات کر سکیں کہ انہیں پتا ہے کہ ان کے پات کچھنا تجربہ ہے کتنا ایکسپیئرینس ہے نون ایکسپیئرینس لوگوں کو پتا ہی نہیں تو پیسے دوگے تو ظاہر پتا نہیں کوئی بھی انڈسٹری ہو کس طرح چلتی ہے انڈسٹری تو وہ ہی چلا گا جس سب باری کو دیکھ نا چاہیے نا کہ گورنمنٹ اپنے اپنوں کو نواز یہ بھی پہلو ہے تو بہرحال یہ ایک بڑی بات ہے اس میں بہت سی باتیں ایسی ہیں جو بیٹ کے اس پہ بات چیت ہو پھر بات کا اس کا ریزنٹ نکلے پھر جا کے یہ کچھ حل تو ہو سکتا ہے بغیر بیٹھے بغیر کمیٹی بنائے بغیر لوگوں کے جمع کی ایسا ممکن نہیں ہے یہ تو ایسا یہ جیسے میں نے بات کر دی بس بات ختم ہوگی بس یہ ہی ہوگا کہ دو لوگوں کو سمجھ صاحب کا ندیم صاحب کا وید صاحب کا ندیم صاحب کا تمام فلم ادا کاروں کا سمجھ یہ نئی فلم لیجن ڈیجن ڈیجن اس کا بھی ایشو نکالا ہے اس کا بھی اپنے ایشو نکالا ہے شمارہ اس کا جو ہے اسلام بھائی اب بھی آپ ویسے بتائیے کہ ایوارڈ کرنے کی آپ کے ابھی تک ذہن میں ہے اور اس طرح کریں گے ایوارڈ کو کیسے بھول سکتے ہیں بات یہ ہے کہ جب نگار اقبار چلا ہے تو نگار ایوارڈ کا ہونا بہت ضروری ہے اور میرے خیال میں اگر ایوارڈ کسی طریقے سے ہو جاتا ہے تو اس میں جہاں میرے لئے اچھا ہوگا وہاں سب سے زیادہ اچھا فلم انڈسٹری کے لئے ہوگا کہ فلم انڈسٹری میرے اپنا ذاتی خیال ہے ہو سکتا ہے میں کہیں نہ کہیں زیادہ بات کر جاؤں لیکن میرا اپنا ذاتی خیال ہے کہ اگر یہ ایوارڈ ہو گیا تو فلم انڈسٹری میں پھر سے جو لوگ کہلیں کہ تھوڑا سا لیزی ہو گئے ان میں پھر توانا ہی آجائے گی اور خاص طور پہ جو ہے ینگ جنریشن وہ بھی جانتے ہیں نگار ایوارڈ کو لیکن کیونکہ وہ بہت سی لوگ چاہتے ہیں کہ یہ ایوارڈ نہ ہی ہو تو اچھا ہے کہ اس کو یہ نہیں پورا پرانے سسٹم کو دبا دیا جائے ختم کر دیا جائے اس میں ایوارڈ بھی ہے اور پرانی انڈسٹری بھی ہے حالانکہ دنیا میں جب بھی کام شروع کیا جاتا ہے اس کو آگے بڑھا جاتا ہے تو ماضی کے حوالے سے جو لوگوں کے ایکسپیرینس ہوتے ہیں جو لیا جاتا ہے آپ کی ہارڈ کپی میں نے دیکھی آپ نے بہت اچھا آپ اکبار ابھی بھی نکل رہا ہے ماشاءاللہ اس دور بھی نکال والی صاحب نے جب مارشل لگا باتا اور شو مز پر پابل گیا تھی اس دور میں جو حالات صحیح نہیں تھے بھی اکبار آپ نے نکال روشن رکھا رہے آپ جیسے امریکہ میں رہ رہے ہیں تو چاہتے ہیں اس کو ارادہ ہے سب لوگ پوری دنیا میں اس کو پڑھ جا سکتے ہیں کیونکہ آپ بہت بواد ہے اور بہت کچھ جانتے ہیں بہت کچھ لوگ بھی سا وہ امریکہ میں جو سیر لوگ ہیں وہ سب چاہتے ہیں کہ ان کے فنکاروں کی یادیں باتیں ہوتی رہے سنتے رہے تو آپ کیا ارادہ ہے ان لین اقبار کرنے کا یہ بڑا اچھا سوال کیا کیونکہ سارے سوال تو آپ نے انڈسٹری کی رہے ہے اب دگار کے لیے اچھا سوال کیا تو بات یہ ہے کہ آپ کی پہلے بھی خواہش تھی آپ اس سے پہلے جب آئے تھے تو آپ نے یہ بھی بات کی تھی اور اب تو بڑے وسوخ سے اس لیے کہہ رہے ہیں کہ وہاں ماشاءاللہ آپ رہ رہے ہیں تو آپ کو ان باتوں کا اندازہ ہوگا انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ بہت جلد یعنی دو ہزار کہلے کہ 2023 میں بلکہ اب جب آپ سے بات چیز ہو جائے گی تو میں دکھاؤں گا میں نے اس کا logo بنایا بڑا اچھا ہے تو بیش میں تھوڑا سا یہ بات دی ہوگی کہ چلو اب اس کو تھوڑا سا ڈیلی یوں کر دیں جنوری فیبرری شروع کریں گے تو انشاءاللہ نگار انٹرٹینمنٹ کے نام سے تو اس کو ہم شروع کر رہے ابھی تو میں نگار انٹرٹینمنٹ رکھا اس کا نام لیکن شاید اس پہ ایک لفظ کا ادعابہ کر دوں کہ نگار شو بیس انٹرٹینمنٹ اس قسم کا تو بھارا انشاءاللہ اس کے لئے وہی کریں گے پرانی پرانی یادیں ہوں گی اس کون کیا کر رہے آن سیٹ کیا ہو رہے خبریں کیا ہیں تو میری کوشش ہے کہ میں تھوڑا سا اس طرف آؤ کیونکہ اب پاکستان میں بھی پرنٹ میڈیا زیادہ افیکٹ ہو گیا اور کافی مشکلات کہہ لیں کہ پرنٹ میڈیا کو یا ڈیلی ویکلی منتلی نیوز پر کو کافی ان کے لئے بھی کہہ رہا اور اگر یہ کہہ رہے ہیں ایسا کچھ نہیں تو وہ غلط کہہ رہے ہیں اور میرا خیال ہے دنیا میں بھی شاید اس سیوشل میڈیا کی وجہ سے پرنٹ میڈیا افیکٹ ہوئی ہوگی ہوئی ہوگی میں نے سنا بھی ہے تو آپ زیادہ بہتر بتا پائیں لہذا اس کو ہم انشاءاللہ اس طرف ضرور لانے کی کوشش کریں ماشاءاللہ جو فلمیں بن رہی ہیں ماشاءاللہ نوجو نسل کی بڑی بڑی فلم آ رہی ہیں اور ان کے پروڈیسروں کا یہ کہنا ہے کہ ہماری فلموں کو بربادی کا ذریعہ ہے سینما آنر کو بتاتے سینما آنر جو ہے وہ پکچروں کو چلاتا ہی نہیں ہے وہ مقصد کہ دیکھتا ہے کہ تھوڑی سی بھی ریسٹ کم ہوگئی تو انہوں نے فلم اتار دیتے یہ نہیں دیکھتے کہ کلوڑوں کی بنیوی فلم ہیں تو یہ سینما آنر کی قصور وار ہے کہ اس پکچر کو تھوڑا سا ڈاؤن میں ہیں تو سینما آنر کبھی بھی ایسا نہیں کرے گا کہ اسے پتا ہے کہ میں نے سامنے والے پروڈیسر سے اپنے تعلقات رکھنے کہ اس کے آگے بھی فلم آئیں گی اب ایک فلم آگے کوئی ہے نہیں اب تین مہینے بعد آئے گی چھے مہینے بعد آئے گی تو یہ سسٹم ہوتا ہے کسی انڈسٹری کو چلانے کی لیے تو پورا سرکل ہوتا ہے اور میری جب فلم انڈسٹری میں کرائسز آنے والے تھے تو میری بس سوچ یہ ہی تھی کہ انڈسٹری کا کسی بھی طریقے سے جو ایک ویل ہے چکر ہے وہ چلتا رہا بریک نہ اگر ایک چیز ایک دفعہ بریک ہو جائے نا پھر اس کو دوبارہ اس پہ ٹریک پہ لانا بڑا مشکل ہوتا ہے تو بارحل وہ ابھی تک ہم اس ٹریک پہ آئے بھی نہیں اور سینما آنرز کا جہاں تک تعلق ہے بھئی بات یہ کہ 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 لے کہ انویسمنٹ کی ہے تو وہ اپنا بھی دونوں کو سوچنا چاہیے اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ یہاں پہ جو کسی زمانے میں سینما آنرز ہوتے تھے اور فلم دسٹیبیوٹر ایسوشییشن تو ان زمانے اس زمانے میں یہ دونوں اپنے اپنے جو دسٹیبیوٹرز اور ایسوشیشنز کے میمبرز ہوتے تھے اور بقاعدہ اس میں ایک قانون تھا اور اس قانون کے تحت ہی کام ہوا کرتا تھا کہ اگر کسی سینما آنرز نے ایک ہفتے کے بعد پندر دن کے بعد پیمنٹ کو ڈیلی کیا تو وہ پھر بلیک لسٹ ہو جاتا تھا پھر اس کو سپلائر روک دی جاتی تھی لہذا وہ مجبور ہوتا تھا جو لیکن اب یہاں پہ اس قسم کا کوئی بھی سسٹم نہیں ہے اور چاہے وہ دس روی ہو یا ایک زیبی ہو اس نے اپنے قاعدہ قانون خود بنا رکھیں اور بس وہ اپنے حساب سے چلتے ہیں باقی کوئی اس قسم کا نہیں ہے پہلے بڑا بیچ میں ظاہر ہے کوئی تو سب سے بڑی بات تو یہ کہ جس کی وجہ سے سینما آنرز نے فائدہ یہ اٹھایا کہ ایک سال پہ چار فلم نے ریلیز ہوئیں تو چار میں سے اس نے دو کو پے کر دیا اور دو فلموں کی پیمنٹ روک لی اور سٹیٹمنٹ دے دی ساری حساب کتاب بنا کے بھئی جب ریکووری ہوگی تو ہم آپ کو دیں گے حالانکہ سینما کی ریکووری تو ونڈو سے ہوتی ہے کیش ٹکٹ لینے جاتے ہیں پانسو آزار روپر کا ٹکٹ لیا آپ کو آوز چھے سو آدمی آگئے تو پانسو کے حساب سے پر شو کے حساب سے پیو ہو گیا لیکن بہرحال وہ کرانی ہوتی ہوتی اپنے حساب سے تو بس یہ سب باتیں ہیں اصل میں بس انڈسٹری اگر رننگ میں آجائے اور اچھی کامیاب فلم بن لے سب باتیں ختم بھی ہو جاتی ہے